نمشکار دوستو آج ہم اس پتے کی سائطہ سے ایک گارڈن میں اپیوگ ہونے والی ایک ٹیبل بنا لیں گے جو بارس میں بھی آپ گارڈن میں باہر رکھ سکتے ہیں ایسے یہ خراب نہیں ہوگی دوستو میں نے اس کینچی سے اس طرح سے گولائی میں کاٹ دیا ہے دوستو اس کے کناروں کو ایک سا کرنے کے لیے کچھ پتوں کو میں اس کے چاروں طرف اس طرح سے لگا دوں گا گولائی میں تاکہ یہ اس کے کنارے دو جائیں گے اور یہ لگے ہوئے بھی اچھے لگیں گے اس طرح سے اس کے اوپر یہ پتے لگا کر دونوں طرف سے سیٹ کر دیئے ہیں پانے کے لیے ہم نے ایک بھاگ بالو کا لے لیا ہے ریور سینڈ اور ایک بھاگ ہی ہم نے سیمنٹ کا لے لیا ہے یہ اس کا ریسو رہے گا بنانے کے لیے اس میں ہم پانی ڈال کر کے مکس کر لیں گے دوستو ہم اس طرح سے پانی مکس کر لیں گے ہم نے اس کو پانی ڈال کر کے اتنا پتلا کر لیا ہے یہ اب ان پتوں پر ہم نیچے کی اور سے سیمنٹ لگانا شروع کریں گے تاکہ یہ پتیاں دو جائیں ہماری تو دوستو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر سیمنٹ کی چاروں طرف سے لیئر لگا لی ہے یہ چھوٹا سا میں نے کپڑا لے لیا ہے یہ سوٹی کپڑا ہے یہ سیمنٹ میں گیلا کر لیا ہے میں نے اتنے کپڑے کو لیا ہے موسیقی اس طرح سے دوستو میں نے یہ لگا دیا ہے کپڑا اور میں اس پر اوپر سے تھوڑی سی سیمنٹ اور لگا دوں گا دوستو اب اس کو ہم چوبیس گھنٹے کے لیے سوپنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تھوڑی سوک گئی ہے ٹیبل اس کو تھوڑا اونچا کرنے کے لیے میں نے یہ پوٹ بنایا تھا ہلکا سا چھوٹا سا پوٹ بنایا تھا آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح کے کافی پوٹ بنائے ہیں میں اس کو اس کے نیچے لگا دوں گا تاکہ یہ ٹیبل کی اونچائی کافی اچھی ہو جائے گی اور اسی طرح سے میں نے دوستو یہ سٹینڈ بنایا ہے یہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے بنائے ہیں اس کو میں سیمنٹ لگا کر کے اس کے اوپر اس طرح سے لگا دوں گا تو اس ٹیبل کی اونچائی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ کافی اچھی لگے گی دوستو دوستو اس طرح سے میں نے یہ سیمنٹ لگا کر کے یہ پوٹ جو تھا نہیں چا چپکا دیا اس ٹیبل کے دوستو اس کو سیمنٹ لگا کر کے ہم نے اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیا ہے اس کو میں نے پلٹ کر کے سیدھا کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر سے یہ پتے چھٹا دیں گے اس طرح کے جو پتے ہم نے لگایا ہے یہ چھٹا دیں گے اوپر سے اور یہ کافی اچھی ٹیبل بن جائے گی دوستو اس کی ڈیجائن کافی اچھی آگئی ہے یہ تو اس طرح سے دوستو ہم نے یہ چھٹا دیا ہے پتے کو دوستو جیسے کی آپ نے دیکھا تھا میں نے اس میں ایک کپڑا لگایا تھا یہ اس طرح کا تو آج میں اس کپڑے کا اس کپڑے کو تھوڑا سا سیمنٹ میں گیلا کر دوں گا یہ میں نے سیمنٹ کا گول لے لیا ہے پتلا اور میں اس کو جو ہے پانی میں ڈال اس کو سیمنٹ میں ڈال کر کے اس کو گیلا کر دوں گا دوستو ہم سیمنٹ میں اس طرح سے اس کو گیلا کر لیں گے اور اس کپڑے کو دوستو ہم اس طرح سے اینٹ دیں گے دوستو ہم میں نے یہ طرح کا ٹکڑا لے لیا ہے اب ہم اس طرح کو اس کے اوپر لپیٹ کر کے اس کو ٹائٹ باند دیں گے دوستو میں نے یہ سیمنٹ میں گیلا کر کے اس کے اوپر یہ تار باند کر کے اس کو اس طرح کی ڈیجائن اس کی گردن کیسی بنا دی ہے اور اب اسے سوکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دوستو اس کی گردن کو میں نے اینٹ لگا کر کے اس طرح سے روک دیا ہے اور آپ اسے بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سوکنے کے بعد بھی اور یہ سوکنے کے بعد میں ٹائٹ ہو جائے گی اس کی گردن پر ہم سائٹ سے تھوڑی تھوڑی سیمنٹ اور لگا کر کے اس کو چکنی کر دیں گے اس طرح سے اس کی گردن بنا دیں گے ہم اور اس کو چکنہ کر کے اقصہ کر دیں گے تو دوستو میں نے اس طرح سے اس کے اوپر یہ سیمنٹ لگا دی ہے اور اس کو چکنہ کر دیا پانی لگا کر کے اس طرح سے اب اس کے سرک پر کلنگی بنانے کے لیے دوستو میں نے یہ کپڑا لے لیا ہے اس کو کپڑے کو سیمنٹ میں گیلا کرنے کے بعد میں میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں اس طرح سے اور اس کپڑے کو ہم اس طرح سے موڑ کر کے اس کے سرکی کلنگی بنا دیں گے دوستو میں نے آگے یہ جو جگہ چھوڑی ہے ٹیبل کے یہ میں نے اپنے گھر کی لوکیشن کے حساب سے چھوڑی ہے آپ اسے دیوار کے سہارے بھی لگا سکتے ہیں میں ایسی جگہ رکھوں گا کہ جہاں مجھے یہ جگہ کھالی کی ضرورت تھی آپ چاہیں تو اسے پوری گول بھی ٹیبل بنا سکتے ہیں دوستو پینٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو دھولیں گے تاکہ اس کے اوپر سے دھول مٹی ہٹ جائے اور اس کو ساف کر لیں گے دوستو آپ کو جو کلر اچھا لگتا ہو یا جو کلر اچھا لگتا ہو تو آپ اس کے اوپر اس طرح سے کر لیں اس کے اوپر ہم ایسے پینٹ کر لیں گے موسیقی دوستو اس طرح کا میں نے اس پر پینٹ کر لیا ہے یہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو شیئر اتھا چینل کو سبسکرائب دوستو لائک بٹن اب اس دواز لیگے گا شکریہ ڈیو 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 موسیقی موسیقی موسیقی